بہت زیادہ کالز ہمیں لاہور سے ایسے نوجوانوں کی ہیں جو ہمیں فون کر رہے ہیں جو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا کہیں ریلیف کا کام ہو رہا ہے تو ہم وہاں جانا چاہتے ہیں یہ وہ جذبہ ہے جس کے لیے یہ قوم ہمیشہ سے ہمیشہ سے اس قوم کو پہچانا گیا ہے کہ جب بھی کبھی آفت آتی ہے تو بھائی چارے کی اعلیٰ ترین مثالیں بنتی ہیں اور اسی ٹائم پہ جو نوجوان ہیں وہ جانا چاہتے ہیں میں ان کو بہت دفعہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ شاید ان حالات سے لڑنے کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں تو جو ہمارے مقامی وہاں کے ٹرینڈ والنٹیرز ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی ٹرینڈ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ریسکیو سے کوئی اپنا فائٹرز سے فائر فائٹرز سے ٹریننگز لیوی ہیں تو وہ آئیں سامنے ان کے لیے پوزیشنز ہیں جانا چاہتے ہیں ان کو ہم مینج کریں گے اور ان کو وہاں پر ان عبادیوں میں بھیجیں گے جیسے کہ بلوچستان میں ہیومن ریسورس جو ریلیف کا ہے اس کی اشت ضرورت ہے کہ وہاں ہیومن ریسورس کے لوگ کافی چاہیے جو وہاں پر پہنچیں اور لوگوں کو ریسکیو کریں اور لوگوں کو ان کے اب رہن سہن کے لیے جس طرح جس طرح پانی اپنی سطح پر واپس جا رہا ہے تو ری ہیبلیٹیٹ کے لیے ری ہیبلیٹیشن کے لیے وہاں پر بہت ضرورت ہوگی کہ لوگوں کو فیملیز کو واپس ان کے لیے خیمیں انسٹال کرنا اور ان کے لیے کھانے پکانا اور ان کو سرف کرنا جیسر یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہے کتنے رضاکار وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کا تقریبا پہلے دن سے ہی جونسا ہے وہ ہر ڈسٹرک کے اندر ہمارے رضاکار ہمارے والنٹیئرز ہمارے آفیسز ہمارے سٹیشنز موجود تھے تو جیسے ہی ایسی آفت آئی ہے تو ہمارے ہر قریبی ڈسٹرک نے بھی وہاں پر اپروچ کیا ہے ہمارے والنٹیئرز پہنچے ہیں ان کا ڈسٹرک وائز تو فگر ایس سچ نہیں دیا جا سکتا کہ اس ٹائم تونسا شریف میں ہمارے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں بلوچستان میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم وہاں پر موف کر رہی ہے اس کے لیے ہم نے بوٹس جونس ہی ہیں وہ بھی مینج کی ہیں اور مزید اس ٹائم جونس ہے وہ بوٹس کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے جو الیکٹرک بوٹس ہیں ہم ان کے تھرو اب جونس ہے وہ آگلا ریلیف کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایریاز میں سے ہم نے فیملیز کو تو ریسکیو کر کے ان کو سیف ایریاز پہ ڈرائے ایریاز پہ شفٹ کر لی ہے موف کر لی ہے لیکن اب وہ فیملیز کا تقاضی بھی آ رہا ہے کہ وہ اپنے پیچھے جو گھر ہیں وہاں اب وہ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کا مال کوئی ان کی ضرورت کی چیزیں بچ گئی ہیں تو ان کو بھی ان ایریاز سے لے کے آئے جائے اس سارے کام کے لیے جونس ہے وہ ہمیں ایک اچھی تعداد جونسی ہے وہ اکویپمنٹس کی اور بہت زیادہ مقدار میں ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ مل کے وہاں پر کام کرے اور الخدمت فاؤنڈیشن موسٹلی زیادہ بلیف وولنٹی اور ورک پہ ہم نے کیا ہمیشہ سے اور اس طرح سے ہی جس طرح اس دفعہ بھی رسپونڈ آ رہا ہے یونیورسٹیز سے کالیجز سے لڑکے آ رہے ہیں نوجوان ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں اور اس ٹائم بھی اگر میں لاہور شہر کی بات کروں تو ہنڈرڈ پلس امدادی کیمپ جونسے ہیں وہ اس ٹائم پورے لاہور میں ہمارے لگے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ رات سے اگر ہم وہاں سے سامان پک کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں صبح ہو جاتی ہے کہ کبھی ایک جگہ سے ٹرانسپورٹ کر کے لاتے ہیں پھر اس کو گاڑی کو آف لوڈ کرتے ہیں تو تقریبا کوئی سات آٹھ گاڑیاں جونسی ہیں وہ پورے شہر میں اس ٹائم موف کر رہی ہیں جو کیمپ کیمپ جا کے وہاں سے ضرورت کی چیزیں اٹھا کے تو مرکزی کیمپ پہ لارہی ہیں پھر وہاں سے ہم ٹرک لوڈ کر کے تو ایفیکٹڈ ایریاز کی طرف ان کو موف کرتے ہیں خیمے ہمیں مل رہے ہیں خیموں کی بہت ضرورت ہے اور اب الخدمت فاؤنڈیشن نے کچھ ایریاز کے لیے خیمہ ڈیزائن کروایا ہے جس کو ہم نے اٹیچ بات کے ساتھ رکھا ہے اٹیچ بات کی بہت زیادہ ضرورت تھی خواتین کی طرف سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس پہ اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اٹیچ بواشروم والا رہائش ملے